بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فورڈ پریزرویشن میتھڈس ہیں وہ بہت بہتر ہیں پاسٹ کے فورڈ پریزرویشن میتھڈس نے بتایا کیننگ، پکلنگ، فریزنگ، سالٹنگ اور ٹرائنگ جو ہیں یہ پانچ ہیں جس میں جو ہے ٹرائنگ جو ہوں میڈز میں اور ویڈیٹیبلز میں جو ہے وہ مشترک تھا اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ جب آپ یہ سی فورڈ جو ہے یا مچھلی وغیرہ یا شیل فیش ٹائپ جو ہے یا صرف جو ہے ساحل کے ساتھ ساتھ اویلیبل ہوتے تھے اس کو لہذا دور کے علاقوں میں اویلیبل نہیں ہوتے تھے کیونکہ فورڈ پریزرویشن میتھڈس نہیں تھے خراب ہونے کا خطش ہوتا تھا اور خراب ہو بھی جانتے تھے ٹھیک ہوگا؟ اب وہ کہتا ہے، اب وہ پریزنگ کنڈیشن کے بارے ہوتا ہے لیکچر نمبر شویر میں ہونا ریگارڈلیس او ویر پیپل لیو ٹوڈی اچھا اس بات کہکتا ہے نظر کہ آج لوگ کہا رہتے ہیں اس بات کو آپ چھوڑ دیں جو لوگ کہا رہتے ہیں they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year اب ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ ذکر کیا تھا آپ کو سمجھایا تھا کہ fruits اور meats, vegetables تو خیر اس کی جمعہ vegetables جو ہیں وہ ہوگی ہیں سبزی ہیں یہ کس وقت ہوتا ہے بیٹا یہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کے اندر word variety آجائے جو ہے ٹھیک ہے؟ جیسے fruits یا meats یا fruits اب ان سے مراد کیا ہے ان سے مراد ہوتا ہے different kind مختلف قسم کے ٹھیک ہو کیا؟ اس سمرات اگر ایک ہی طرح کیا ہے بیٹا تو وہ fruits ہی رہے گا وہ fruits نہیں ہوگا تو وہ مطلب جو ہیں fresh fruits, meats ہیں چاہے وہ مچھلی کا ہے چاہے وہ beef کا ہے چاہے وہ muttern ہے وہ آپ throw out the air جو ہے وہ لے سکتے ہیں by the quick freeze method basically جو ہمارے گھروں میں فریج ہوتی ہے فریج کا جو اوپر والا خانہ جو ہے جس کو فریزر بولا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے تو وہ ہم برب اس میں اور گربیوں میں استعمال کرتا ہے بیٹا بیسیکلی وہ food preserver ہے آپ اس کے اندر کوئی پھل رکھتے ہیں کوئی سبزی رکھتے ہیں گوشت رکھتے ہیں وہ فریز ہو جاتا ہے تو وہ پھر خراب نہیں ہوتا یہ quick freeze method جب past میں کیا ہوتا تھا لوگوں کے پاس اس وقت فریزر وغیرہ نہیں کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے جنا یہاں لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جائیں meats were preserved by salting and drying or by freezing یہ رہا چاہے past میں بھی اس وہ استعمال کرتا تھے لیکن when the weather was cold enough جب موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا کرتا تھا اس صورت میں جو ہے تو آج چاہے آپ برمودہ ٹرائنگل رہتے ہیں چاہے آپ جو ہے سہارا کے ڈیزرٹ میں رہتے ہیں بیٹا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بس آپ کے پاس فریزر ہونا چاہیے موسم گرم ہے ٹھنڈا ہے ٹھنڈا ہے نو پرابلم ہے ٹھال جو ہے آپ کو ایک فریز میتھرڈ جو ہے استعمال کر سکتے جو ہے اچھا جی اب یہ دیکھیں گے میٹس آف ویریس کائنٹس آ گیا چونکہ کائنٹس آ گیا تو ہم نے میٹس کے ساتھ بھی بیٹا ایس کے اضافہ کر دیا کہ ہم نیٹریشن پر رہتے ہیں اور انجوائیبل بھی رہتے ہیں یہ ہمارے ایڈیشنل سوال جو ہے وہ جاری ہے لاسٹ لیکچر میں ایڈیشنل سوال کا نمبر بیٹا نوٹ کر لیجئے گا اب کیا ہے جناب what are the two advantages of quick freeze method دو advantages بیٹا کون کونسی یا what happens when the food is preserved by quick freeze method جو ہے تو کیا ہے جناب تو وہ double quality ایک تو یہ کہ وہ نیٹریشنس بھی رہتا ہے یعنی کہ اپنی جو health کی جو اس کے اندر جو property ہے اس کو maintain رکھتا ہے اور دوسرا وہ انجوائیبل بھی رہتا ہے یعنی مزدار بھی رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا taste جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے پاسٹ کے اندر ہوتا تھا لوگ جب خوراک وغیرہ کو preserve کرتے تھے تو بیٹا خوراک preserve تو ہوتی تھی وہ نیٹریشنس تو رہتی تھی لیکن وہ اپنی یہ والی quality جو انجوائیبل والی انجوائیبل والی یہ lose کر بیٹھتی تھی لیکن آپ کوئی freeze method سے کریں گے تو food اپنی دونوں qualities کو retain کرے گا وہ بیٹا nutritious بھی ہوگا healthful بھی ہوگا healthy بھی ہوگا energetic بھی ہوگا اور ساتھ میں بیٹا آپ کے لئے انجوائیبل بھی ہوگا modern methods of selecting اچھا وہ اپنے past matters پڑے یہ past matters ہیں canning ہے, pickling ہے, trying ہے تو modern methods سب سے پہلے selection ہے اس کے بعد grading ہے grading جو ہے بیسیکلی یہ تین process کا بنیمو ہے چلی یہاں وہ لکھ رہے ہیں ہم نہیں پیسے اللہ کوئی سے لکھ رہے ہیں grading میں بیڑا تین step ہے سب سے پہلے اس کے اندر انسپیکشن ہوتی ہے جانچ پر تال ہوتی ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر assessment ہوتی ہے تجزیہ کیا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پر بیٹا sorting اس کو arrange کیا جاتا ہے یہ تین چیزوں کا جو ہے food preservation میں grading جو ہے مجموعہ ہے جناب کون کون سے بیٹا inspection assessment or sorting اور اس کے علاوہ processing of foods جو ہے processing foods جو ہے food کو process کیا جاتا ہے اس میں chemicals بھی ہو سکتے ہیں یہ basically کیا ہے processing processing جو ہے یہ بیٹا آپ یہ کیا جاتا ہے food is processed processed to stop or slow down the food spoilage تاکہ تاکہ جو آپ کا food ہے وہ جلدی خراب نہ ہو جیسے دودھ ہے دودھ کو جو ہے جب process کیا جاتا ہے اس کے اندر مختلف جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں chemicals بغیرہ جو ہے یا physical effects جو ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے اس کو کیسے کرتے ہیں بیٹا اس کو تاکہ خوراک زیادہ عرصے تک preserve ہو جائے یہ کہتے ہیں جناب نمبر ایک جو ہے stop the growth of bacteria bacteria کی growth جو ہے اس کو روکا جاتا ہے یا پھر جو ہے stops the growth of fungi فنجائے ہے اس کے اندر جو ہے وہ خوراک کو آپ جانتے ہیں خراب کر دیتی ہے اس کو جو ہے بیٹا جو ہے وہ روک کر جو ہے یہ کیا جاتا ہے فود کو process کیا جاتا ہے اور basically جو ہے یہ پروسسنگ جو فود پروسسنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے جو transformation ہوتی ہے of raw ingredients جو فود کے اندر جو raw ingredients ہیں ان کو transform کیا جاتا ہے ingredients تاکہ جو ہے خوراک زیادہ دیر تک بیٹا کیا رہ سکے محفوظ رہ سکے جو ہے تو اس میں جو ہے chemicals بھی add کر سکتے ہیں اور physical effect اور بھی اس کو دیا جا سکتا ہے وہ بہت زیادہ اس کو high temperature پر boil کیا جا سکتا ہے اس طرح کا بھی کچھ کیا جا سکتا ہے کیونکہ processing foods have removed the risk or danger تو اس نے اس رسک کو ختم کر دیا یا danger ہے اس کے کی بات ہے of poisoning from canned foods canned foods canned foods جو ہے یعنی ڈبے والے دودھ جو ہے کیوں اس میں رسک نہیں ہوتا کہ جو پھراک پڑی پڑی جو ہے وہ poisonous ہو سکتی ہے وہ اس وجہ سے بیٹا کہ وہ 3 methods of selecting and grading and fast اور پر جب پروسس کیا جاتا ہے food basically food processing جو ہے تو اس danger کو remove کر دیتی ہے کے پر ٹھیک ہے کیونکہ کیونکہ کوزنی کیونکہ 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 کس میرے تھے بیٹھا سواری پروسس کی وجہ سے اور پروسسنگ ہم نے بتا دیا آپ کو کیا ہوتا ہے جنب کیمیکلز جو ہے ان کو ڈالا جاتا ہے اس وجہ سے کہ فوڈ کی جو سپائلے جائے سلو ہو جائے یا رک جائے بیکٹریریا کی گروت کو روکا جاتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو روئی انگریڈیٹس ہیں ان کو ٹرینسپارم کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ روئی انگریڈیٹس جائے فوڈ کے اندر وہ جلدی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جب ان کو ٹرینسپارم کر دیا جائے گی جب ان کو کوئی اور شکل دی دی جائے گی تو وہ جلدی سے ڈی کمپوزیشن کے پروسس کے در نہیں جائے گی اور جو خوراک جو ہے جو آپ نے ڈبوں کے اندر محفوظ کیا ہے چاہے وہ سیلور کے ڈبے ہیں یا جاہے وہ گتے والے ڈبے ہیں ٹیٹرہ پیک ہیں ایکسہ پیک ہیں یاکٹہ پیک ہیں چھے تہم والے ہیں چارت ہمارے جتنے بھی ہیں تو اس کے اندر جو ہے بیٹا وہ خوراک کے خراب ہونے کے خدشات جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ خوراک نے خراب ہونا ہی ہوتا ہے اب زیارہ دیر تک اس کو پریزر نہیں رکھ سکتے تو اسی لیے جو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جو بھی آپ لوگ پیکٹ وغیرہ خریدتے ہیں آپ ڈبہ وغیرہ خریدتے ہیں اس کے اوپر بیٹا اس کی منفیکچرنگ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپائری ضرور لکھی ہوتی ہے تو اس ایکسپائری جو لکھی ہو گئی تھی اس سے اب سمجھ جائیں کہ یہ خوراک اتنی دیر تک محفوظ رہ سکتی ہے اس کے بعد یہ بیٹا محفوظ نہیں رہ سکتی تو ایک فرق آگیا بیٹا پریزنٹ کے اور پاسٹ کے جو ہے فوڈ پریزرویشن میتھڈز میں اگر اب پاسٹ کے فوڈ پریزرویشن میتھڈز میں پاسٹ کے اندر جو ہے وہ کون کون سے تھی وہ کیننگ تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پکلنگ ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ فریزنگ سالٹنگ اور ٹرائنگ جو ہے ٹھیک ہے فریز کم کرتے تھے جب موسم جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کولڈ ہوتا تھا اچھا پریزنٹ کے جو فوڈ پریزرویشن میتھڈز ہیں وہ کون کون سے ہے سب سے پہلے سیلیکٹنگ ہے پھر پلس گریڈنگ ہے جیسے میں نے بتایا انسپیکشن اور اس کے علاوہ سالٹنگ جو ہے اور انڈ میں جو ہے وہ پروسیسنگ ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم موڈرن فوڈ پریزرویشن میتھڈ ہے وہ ہے بیٹا ڈی ہائیڈریشن پانی کو ریموو کر دیتے ہیں پانی کا نکال دے یہ آگے آ رہا ہے ڈی ہائیڈریشن یہ آگے دیتے ہیں ڈی ہائیڈریشن اور ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن اور ڈی ہائیڈریشن یہ بھی جو ہے بڑا عملی طریقہ جو ہے ثابت ہو چکا ہے جنہاں خوبانی ہے اس کو جو ہے وہ خوشک کر لیا آجاتا ہے اور اس خوشکرنے کے بعد جو ہے وہ دیر تک جو ہے بیٹا وہ استعمال کے قابل رہتی دودھ کوئی دودھ سب سے دودھ جو ہے خوشک دودھ جو ہے سکتے ہیں والی ڈی ہائیڈریشن بھی رہتے ہیں اور وہ انجوائیبل بھی رہتے ہیں فریکٹیکل میتھرز جو ہے مصابیت ہو چکے ہیں سو مادر میتھرز اس میں جو ہے ڈی ہائیڈریشن پروسیسنگ ہے اور بیٹا اس کے علاوہ جو ہے پروسیسنگ فورڈز ہے اچھا وٹ اس ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن کیا ہے ڈی ہائیڈریشن is a present method or process of food preservation in this method actually water is removed from such foods as milk eggs potatoes جو جو آگے اس نے بتائے ہیں ان کے آپ نکال کر ان کو پھر آپ دیکھتے لینے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے جنا تو یہ بیٹا ڈی ہائیڈریشن ہے تو یہ بیٹا ہمارا جو ہے food کا پورشن جو ہے پورشن کپریڈ ہو گیا آگے اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک مزید آئیتا ہے وہ کہتا ہے our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science کہتا ہے ہماری صرف eating habits بہت چیز نہیں ہے جس کو science نے چینج کیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ایک اس میں چھوٹی سی بات اوپر پائنٹ میں رہے گی کہتا ہے dehydration or the removal of water from such foods as milk eggs potatoes and apples has یہ اس نے has لگایا تو apples کے ساتھ تو has نہیں آئے گا apples کے ساتھ ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن کے مطابق کیا آئے گا has actual subject کا ہمیں فکرے میں پتا ہونا چاہیے اگر ہمیں فکرے میں actual subject کا اندازہ نہیں ہوگا بیٹا ہمارے بڑے مسائل ہو جائیں گے for example آپ کہیں 10 miles is یا are a long distance to travel ٹھیک ہے اب ہمارا جو subject ہے miles نہیں 10 miles miles distance is ٹھیک ہوگا یعنی یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ جو verb ہے جو verb کا close noun ہوگا وہی ہی اس verb کا subject ہوگا ایسے کوئی بات نہیں ہے جیسے یہاں پر دیکھیں اس والے verb کے اندر جو close train noun ھو apples ہے تو apples بیٹھا اس کا subject نہیں بلکہ کیا ہے وہ dehydration ہے فکر کی انس آپ کو ہونی چاہیے نہیں ہوگی تو آپ کے لئے کافی مسائل ہو جائیں گے اچھا وہ کہتا ہے کہ پیچھے اس نے کہا better control of diseases sanitary conditions more food and better food تو یہ چیز نہیں ہے جس کیوں because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings کتنے processes ہوں رہے ہیں ہمارے surroundings میں materials سونا ہے چاندی لوہ ہے پیتل ہے ہم لکڑی ہے ہم کس طرح رید ہے ہمارے پاس سنگ مرمر ہیں کتنے materials ہیں جناب ہم نے ان کے بارے میں سیکھا بھی ہے اور ہم نے ان کو کنٹرول بھی کیا ہے اب دیکھیں سرید اور سیمٹ کو ملا کر ہم لوگ اپنے گھروں کو تعمیر کر رہے ہیں جناب انٹیں ہیں پکا کر آگ کے ساتھ کمبائن کر مٹی پور پانی اس پر دار کر ہم لوگ اپنے انٹیں بنا رہے ہیں جناب اس کو تو کتنے کنٹرول نہیں کر سکیں گے جیسے سورج کا نکل گروہ ہو دن کا آنا رات کا جانا دن کا آنا جانا یہ سارے کبھی بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن سائنس نے بہت رقی کی ہے تو ہم نے ان کو کنٹرول بھی کیا ہے ہم نے جناب کیا ہے یہ یہی والی بات یہ بات یہ بات یہ والی بات جو ہے یہ ساری جو پروڈکشن پریزرویشن آف فورز کنسٹرکشن آف فوم سان اپروو من کمیونکیشن یہ ساری بات یہی کی گئی ٹھیک ہے جنب ہم بین ایمپروو آر ویز او بیلڈنگ آس آور میتھرز آف کمیونکیشن اچھا ہمارے پاس سیل فون ہے جی جناب وہ وائرلیس ہے جناب بندہ جو ہے لاکھوں کروڑوں جہاں بھی دور اس کا نا صرف چہرہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بات کو سن سکتے ہیں آپ اسے بات بھی کر سکتے ہیں اینڈ ریسپورٹیشن جو ہے ریسپورٹیشن کے بھی دیکھ لی آپ کے پاس جو ہے ایون کہ ریسپورٹیشن حتیٰ وہ طریقے بھی جن سے فرصت کے اوقات گزارتے ہیں پاس کے لوگ جو تھے ان کے پاس زیادہ ریڈیو ہوتا تھا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو ان کے پاس کچھ بھی ہوتا تھا لیکن مارے پاس جو انٹرنیٹ ہے مارے پاس موبائل فونز ہیں کبل ہیں ڈش ٹی وی ہیں ٹین ہیں جو وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ آپ کے پاس جو بیٹا وہ مینز جو ہے پریفرشمنٹ جو ہے یا انٹرٹینمنٹ جو وہ آ چکے ہیں جبکہ لوگوں کے پاس نہیں تھے اور یہ سارا کچھ بیٹا کس وجہ سے ممکن ہو سکا ہے یہ صرف اور صرف ممکن ہو سکا ہے ایوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے ٹھیک ہو کہ بیٹا تو آج کیلئے میری خیال میں اتنا کافی ہے تو لیکچر نمبر ٹویل جو ہے یہاں پر ہم بیٹا اس کو کر دیتے ہیں اب بیٹا ہم اس کے ذرا شروع نمی سے دیکھتے دیتے ہیں ویریس مختلف کو کہتے ہیں میٹھا ڈیفرنٹ کو کہتے ہیں ٹھیک نیوٹریشنس عام سنونی میں کئی دفعہ آیا میٹھا ٹھیک نیوٹریشنس ہوتا متوازن بیلسٹ کو کہتے ہیں ہیلتھ فل کو کہتے ہیں ہیلیمٹیٹیو ٹھیک ہولسم ٹھیک ہے بیلسٹ خوراکچہ وہ ہونی چاہیے جو ہے ہے ہونی یہ سکھ چاہیے ہم کرتے ہیں تینجرم ٹھیکت یا فیر کیا ٹھیکت ایمپرووڈ بیڈپ بہتر کرنا اپگریڈ ٹھیکت میک پیٹر نورش کرنا ایک نورش کروان ٹڑھانا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جنب ایک پیٹر کرنا بھی ہوتا ہے ویس یہاں پر ویس سے برا طریقے ہیں میتھڑڈ سٹائل میتھڑ ٹھیک ہے بٹے تو یہ آج ہم نے جو اب یہ اس میں جسٹ موڈرن میٹھڈ پڑھا ہے ہم نے جنب سلیکٹنگ ہے گریڈنگ ہے پروسسسنگ فوڈ اس کے لئے بڑی ہرڈرین ہے دی ہرڈرین ریموووال آف آٹر ہے سلیکشن جو فوڈ سب سے پہلے کونسی مریٹی جو ہے جس کو آپ نے پریزرگ کرنا ہے گریڈنگ ہم نے بتایا تیم پروسس میں ہوتی ہے اسپیکشن ہے اسسسمنٹ ہے بھی ساروٹنگ ہے اس کے لئے پروسسنگ جو اس میں کیمیکلز کو انسلوٹ کیا جاتا ہے اس لئے کہ بیکٹیریا میں گئے رہے ہیں اس کے لئے ڈیویلپ نہ ہوں تاکہ فوڈ آپ کا زیادہ دیر جو ہے وہ بہتر حالت کے اندر رہ سکے اور اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کوئک فریز میتھرڈ جو ہے اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جناب کھانا اپنی دونوں قوالٹیز پوریڈے اندر رہتا ہے بلکہ یہ انجوائیبل بھی رہتا ہے اس کے بعد پھر اس نے ایک جیدرل سا پھر دوبارہ بتایا کہ صرف ہماری ایڈنگ ہیابیٹس نہیں ہیں بلکہ ہمارے تمام جو اس کے علاوہ جیسے تنسٹرکشن آخر ہومز ہیں اس کے علاوہ ہم نے پروسسس کو سیکھا ہے میٹریلز کو سیکھا ہے اور اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ان پروسسس کو اور میٹریلز کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب بیٹا یہ ہمارا جیسے ہمیں سٹارٹ کے اندر بتایا تھا کہ اس چپٹر کے اندر دو اسپیکٹ ہیں اسپیکٹس ہیں کتنے ہیں بیٹا وہ دو ہیں ایک کونسا ہے ایک ہے ہمارا ایکسٹرنل اور ایک ہے انٹرنل یا ایسے کہہ لیں ایک ہمارا فیزیکل ہے اور ایک ہمارا مینٹل ہے یہاں تک ہمارا فیزیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب رہ گیا مینٹل مینٹل کے بارے میں بھی ہم کل سے جو ہے وہ پڑھیں گے کہ ہمارا ایٹیجوڈ جو ہے ہمارا رویہ جو ہے یہ ہمارا سیٹ آف ہیبٹس جو ہے اس کو سائنس نے کس طرح اپگریٹ کیا ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ موسیقا موسیقا